ہمارا پہلا سٹورپ ٹیکسلا میوزیم ہے سرکب شہر جسے بادشاہ کا شہر بھی گھا جائے جولیا یونیویسٹی کو اکسر اول ہاورڈ بھی گھا جاتا ہے ہلو اسلام علیکم جو چھتی صدی کبل مسیح کا ہے اس شہر نے سلطنتوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے اور صدیوں سے سیکھنے اس کا فرط اور تجارت کا مرکز رہا ہے ٹیکسلا کے سارے قدیمہ کو نائنٹین ایٹی میں یونیسکو ورڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا تھا ہمارا پہلا سٹوپ ٹیکسلا میوزئیم ہے بیسرپے کی ٹگر لینے کے بعد سب سے پہلے ٹیکسلا میوزئیم میں بہت خوبصورت گارڈن ہمیں نظر آتا ہے اور سامنے ٹیکسلا میوزئیم کی شاہکار بلڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیکسلا میوزئیم کی تعمیر نائنٹین ایٹی میں شروع ہوئی اور دس سال بعد نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں مکمل ہوئی یہ میوزئیم فن پارے مجسمے اور آثار کا خزانہ ہے جو ٹیکسلا کی بھرپور تاریخ کی کہانیاں بیان کرتے ہیں گھندارہ آرچ سے لے کر بودمت تک کے آثار تک آپ کو یہ سب کچھ یہاں مل جائے گا میوزئیم کے ذخیرے میں تقریباً سات ہزار نمونے شامل ہیں جن میں مجسمے، مٹی کے برطن، سکے اور بودمت اور ہندو ادوار کی یہ دیگر اشیاں شامل ہیں اور میوزئیم میں بودہ کی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، انہوں نے اپنی لائف کیسے گزاری اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھندارہ سلطنت کے قدیم دارہ الحکومت سرکب سیٹی کی طرف یہ شہر کھنڈرات کا خزانہ ہے جس میں امارتے، مندر اور سڑکیں سدیوں پر آنی ہیں آئیے اس ایک زمانے کے عظیم شہر کی باقیات کو تلاش کریں اور تصور کریں کہ اس زمانے میں زندگی کیسی تھی تو سرکب میں کون آتا ہے؟ ٹھیک ہے میرے جیسے شکین و لوگرز کے علاوہ آپ کو تاریخ کے شائقین، اثار قریمہ کے شکین اور کوئی بھی ایسا شخص ملے گا سرکب شہر جسے بادشاہ کا شہر بھی کہا جاتا ہے پہلی صدی قبل مسیح سے پانچویں صدی قبل مسیح تک گھندارہ سلطنت کا دارہ الحکومت تھا یہ قدیم شہر شہری منصوبہ بندی کا ایک جوبہ ہے اس کے کھنڈرات ایک نفیس نکاسی آپ کا نظام پکی سڑکیں اور امارتے اور مندروں کے پچیدہ جال کی نمائش کرتے ہیں الیکزینڈر ڈی گریڈ 3.26 قبل مسیح میں بنے سگیر پاکو ہند میں آیا تھا اور ٹیکسلا کے حکمران نے اس کا استقبال کیا تھا موسیقی اور جب انہوں نے کبور کیا ان بادشاہ نے اور انہوں نے دوار کیا پہلی آیا مابتوں دوزی سپاری پہلائی گوست دارالم نداری جولیاں یونیورسٹی جسے یونیورسٹی آف ٹیکسلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ یونیورسٹی سطح سمندر سے تین سو میٹر بلندی پر ایک پہاڑی پر واقع ہے جو آس پاس کے مناظر کے دلکش نظارے پیش کرتی ہے قدیم دنیا کی سب سے قدیم اور مشہور یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی پہلی صدی قبل مسیح میں قائم ہونے والی یہ یونیورسٹی سیکھنے اور ثقافت کا ایک مرکز تھی جو پوری قدیم دنیا کے سکالرز کو راگب کرتی تھی جولیاں یونیورسٹی کو اکثر اولڈ ہاورڈ بھی کہا جاتا ہے یونیورسٹی کے کھنڈرات امارتوں کے ایک کمپلیکس کو ظاہر کرتے ہیں جس میں لیکچر ہارڈ، لائبریری اور دلبہ اور استازہ کے لیے رہائشی کوارٹرز شامل ہیں جولیاں یونیورسٹی خاص طور پر فلاسفی، میتھمیٹکس اور میڈیسن کے شعبوں میں اپنی علمی فضیلت کے لیے مشہور تھی یونیورسٹی کا نصاب یونانی اور فارسی اسکالرشپ سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے اسکالرز نے بودمت اور ہندومت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا کہا جاتا ہے بہت سے مشہور اور باثر لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی چانکیا جسے کوٹیلیا بھی کہا جاتا ہے مشہور ہندوستانی استاد، فلسفی اور شاہی مشیر جس نے ارد شاستز لکھا چرکا، ایک ممتاز ہندوستانی معالج اور سرجن جس نے چرک سمیتہ لکھی جو آئیورویڈی کا ایک بنیادی متن ہے پانینی، ایک افسانوی ہندوستانی سکالر جس نے سنسکرت گرامر کے کوائدو وضع کیے تھے جیو کا ایک بودھ راہب اور طبیب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بودھ کے ذاتی معالج تھے واسو بندو ایک ممتاز ہندوستانی سکالر اور فلسفی جس نے بودھ مت اور فلسفے پر بڑے پمانے پر لکھا زونگ زینگ ہیون تسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک چینی بودھ راہب اور ٹریولر جس نے ساتھویں صدی اس وی میں ٹیکسلا میں تلیم حاصل کی قدیم ٹیکسلا میں آج کے ایڈونچر کے لیے یہی ہے اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو انجوائی کیا تو پلیس سبسکرائب and give it a thumbs up it really helps me out and let me know you are enjoying the content تاریخ کے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ and let's keep exploring together take care میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں بائی بائی اللہ حافظ